بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نعبد و یاک نستائن میرے پاکستانیوں جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب حکومت کامیاب ہوگی ہے سائفر کو دبانے کے لیے کیونکہ سائفر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکلی یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو سہولتکار تھا یہ تو ڈائریکلی ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کر کے ایک الیکٹڈ حکومت گرائی لیکن یہ خود ہی اپنے پیر پہ کلھاڑی مارنے کے لیے ماہر ہیں اتنے ان کو خوف ہے کہ عمران خان کسی طرح الیکشن سے باہر کیا جائے کیونکہ وہ ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن میں آگیا تو ہار جائیں گے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر موقع کوئی موقع نہ جائے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کے لیے جیل میں ڈالے یہ کوئی چودہ مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں پہلے اس سے میں صرف عاظم خان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جس عاظم خان کو میں جانتا ہوں وہ ایماندار آدمی ہے قابل آدمی ہے اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا جب تک میں عاظم خان کے مو سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے کیونکہ زبردستی تو اس وقت ساری دو پارٹیز بنا دیا زبردستی میں لوگوں کے اوپر بندوق رکھ کے کہ جی آپ اس پارٹی میں جائیں اور بندوق کر کے دوسری پارٹی میں جائیں ان کا ہی بچاروں کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اس میں اور پھر جو ہمارے لوگوں کو جو زور ڈالا ہوا ہے پارٹی چھوڑو بچارے جیلوں میں ہمارے لوگ پڑے ہیں عورتیں پڑی ہوئی ہیں ان کو بس صرف کہیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف وعدہ ماہ کو گواہ بن جائیں یہ وہ بنتے ہیں تو آپ چھوٹ جائیں گے اور یا پھر کہ جناب آپ کھڑے ہو کے جا کے وہ ٹی وی پہ کہے میں پارٹی چھوڑو یہ اس طرح کی اس وقت جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کا چل رہا ہے تو میں نہیں مانتا کہ آزم خان نے کئی باتیں اس میں سے کہی ہیں اور کئی سچ بھی ہیں لیکن سائفر تھا کیا چھے مارچ کو انڈی سو بائیس دو ہزار بائیس چھے مارچ میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کا ایمبیسٹر آسد مجید اور امریکہ کا جو انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانلڈو واشنٹن میں میٹنگ ہوتی ہے اوفیشل میٹنگ ہوتی ہے اوفیشل میٹنگ کا مطلب کہ دونوں طرف نوٹ لے رہے ہوتے ہیں اس میٹنگ کے اس میٹنگ کے بعد ایک سائفر سائفر کا مطلب ہوتا ہے ایک خفیہ ایک کوڈ کے اندر میسج بھیجی جاتی ہے جو کہ ساری دنیا میں آپ کے جو ہمارے جو انڈر ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں ہر ملک کے انڈر اپنے فوران آفس کو خفیہ میسج بھیجتے ہیں جس کو سائفر کہتے ہیں وہ سائفر آتا ہے پاکستان اور وہ میں جب پڑتا ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے سائفر میں دو مہن چیزیں ہیں باقی دو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی امران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹ آنا ہے اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ امران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا آپ کو پتہ ہے روس اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں تو امران نے اکیلے نے فیصلہ کیا جبکہ اسد مجید ہمارے انبیسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں امران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا یہ سب سٹیک ہولرز نے مل کے فیصلہ کیا تھا لیکن جس طرح وہ بات کرتا ہے اسد مجید سلام کرتا ہوں میں اپنے انبیسٹر کو وہ کہتا ہے اس کے بعد کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کیے غیرت مان ڈپلومیٹ ہمارا لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس بھی فوران آفس میں بھی میرے پاس بھی آتا ہے میں جب وہ دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے لکھنے کی یہ کیسے کہہ سکتا ہے اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسٹر کو کہ اپنے پرائیم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لئے تو نہیں ہے ایمبیسٹر تو مجھے جواب دے ہے تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا ایک ہی آدمی جنرل باجوہ سائفر تو جنرل باجوہ کے لئے ہے اس نے بھیجا ہے تو مجھے وہاں سے پہلے سے ہوتا ہے کہ اب تک ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں مجھے خبریں آتی رہتی تھیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کو مجھے رپورٹ آ رہی ہے یہ آئی بی والے مجھے آ کے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں شباہ شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں جنرل باجوہ کی کوئی فادر ان لاؤ ان کے گھر میٹنگز ہو رہی ہیں یہ ساری مجھے خبریں آ رہی تھی لندن کسی کو بجوایا جا رہا ہے تو میں مانتا نہیں تھا میں جنرل باجوہ کو جاب ملتا تھا وہ کہتا تھے ہوئی نہیں سکتا ہم تو ہاں کانٹیوٹی چاہتے ہیں اور میں بھی اپنے آپ کو ہوتا ہوں کہ میں مان جاتا تھا لیکن جب یہ سائفر آیا تو مجھے تب مجھے ہوا کہ یہ تو اس کے بغیر ہوئی نہیں سکتا پھر سے کون پرائم منسٹر کا ہوت آ سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے پاکستان میں تو پاور ادھر ہی ہے سپر کینگ ہے سب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن پاور ہی پاور ہے اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسیمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے اور ایک دام ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے اتحادی وہ بھی ایک دام ہمارے سے خوش نہیں ہوتے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹائم کون سا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی ایکانومی سترہ سال میں سب سے بہتر امپروف کر رہی تھی ایکنومک سروے اٹھا کے دیکھ لیں آپ سارے ایکنومک انڈیکیٹرز دیکھ لیں ہم بڑے مشکل وقت سے نکلے تھے بینکرپٹ ایکانومی ملی دو سال کرونا آ گیا دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان وہ ملک کا جو ٹپ تین ملک ہے جنہوں نے سب سے بہتر کرونا اتنی بڑی وبا اتنے بڑے کرائسس سے ڈیل کیا جبکہ ہندوستان میں تباہی آئی ایران میں تباہی آئی ساتھ والے ملک پاکستان کی تعریف دنیا کرتی تھی وہ ایک امریکہ کے اندر جو فانانشل ایڈوائزر تھا ٹرمپ کا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کا جو سرہ کرونا پہ پاکستان نے ڈیل کیا اگر امریکہ کرتا تو دس کھرب ڈالر کا امریکہ کو بچتا تھا تو ادھر سے نکلے اکانومی گروہ کر رہی ہے انڈسٹری گروہ کر رہی ہے تو ایک دمی آدمی اعتماد گذر سے آگئی تو جس کو میسیج دی تھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا ایجنسیز نے کام شروع کر دیا ہمارے لوگوں کو میسیجز آنی شروع ہو گئی جناب آیا ایس آئی کے لوگ ایکٹیو ہو گئے جب آیا میں جنال باجوا کے پاس گیا وہ ہمارے ایمبینس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لی ہے اب آنے والی گرمنٹ دوسری ہے یہ شباز شریف کی میں جنال باجوا کہوں اس نے کہا ہے میں ابھی اسے فارق کرتا ہوں تو یہ ڈرامے ہمارے سے ہوتے رہے پیچھے سے پورا پلان بنا ہوا تھا اچھا میں نے پہلے تو میں یہ کہوں کہ مجھے اتنا شرم آئی مجھے پاکستانی ہوتے میں آپ کو سچ بتانا جاتا ہوں شرم آئی کہ اس کی جرت کیسی ہوئی کسی چھوٹے ایک اوفیشل کی کہ جو ہمیں اتنی بڑی دھمکی دے دے اور ایمبیسٹر کے ذریعے میسج بجھوائے کہ پرائیمنس کو اٹھا دو لیکن اس کی غلطی نہیں تھی شرم یہاں نہیں آ رہی تھی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی حفاظت کرنا جس آدمی کی کہ قومی وقار کو بچانا قومی غیرت وہ ساتھ ملا ہوا تھا اس نے ان کے یعنی یہ سارا پلان ادھر سے شروع ہوا تھا اور میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ اب ایک چیز سمجھیں جب اگر میں جنرل باجوا کی تنقید کر رہا ہوں اور یہ میں سارا ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ساری چیزیں مرے اندر ایک ایک چیز مجھے یاد ہے ہوا کہ اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی میں پاکستان کی فوج کی تنقید نہیں کر رہا میں ایک آدمی کی کر رہا ہوں جو غلطی کی جس نے یہ بہت ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ملک سے کہ ہم جنرل فیصل نصیر مجھے پہلے سے پتا تھا کہ میرے اوپر میں چھے ہفتے پہلے سے لگا ہوا تھا کہ مجھے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دینی تھا پسند کے نام میری جلسوں کے اندر تقریریں تھی تو جب میرے اوپر اٹیمٹ ہوتا ہے اور میں ایف آئی آئی لگواتا ہوں مجھے پتا تھا کہ یہ پیچھے سب سے یہ تھا ماسٹر مائنڈ تھا اپنی ایف آئی آئی نہیں کٹوا سکا جب جی آئی ٹی کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ ایک نے تین شوٹر تھے تو جو سارا حکومت کا جو انہوں نے کوشش کر رہے تھے کہنے کی جی دینی انتہا پسند ہے وہ جب سارا ان کا نیریٹیو ہی ختم ہو جاتا ہے تو انہوں نے جی آئی ٹی کو سیمٹاج کیا اور پھر میرے اوپر غداری کا ایک پرچہ کر دیا ہے کہ جنرل فیصل نے سیر کو میں نے ڈرٹی ہیری کیوں کہا سائیکو پیت کیوں کہا میرے اوپر غداری کا پرچہ لگ جاتا میں پھر سے کہہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ کسی ادارے کو اگر میں کسی جج کی بات کروں گا تو میں ساری جوڈیشی کے خلاف ہو گیا اس کا مطلب کیا میں پولیس کے خلاف کروں گا تو ساری پولیس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا یہ تو ہم اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں یہ پلیز میری قوم آپ یہ سمجھ جائیں ایک بات اگر معاشرے سے آپ تنقید ختم کرتے ہیں آپ معاشرے کی قبر کھو دیتے ہیں کیونکہ اصلاحات ہوتی کیسے ہے انکوائری کیوں ہوتی ہے حمود الرمان انکوائری جب ہمارا ملک ٹوٹا اس پاکستان ٹوٹا تو جب وہ انکوائری ہوئی اگر اس کے اوپر عمل ہوتا کہ یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اپنی اصلاحات کرتے تو اس کے بعد پاکستان بڑی غلطیوں سے بات جاتا لیکن جھرتی نہیں تھی فیس کرنے کی تنقید ہم نے وہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ پچی سال کے بعد وہ کدھر نکلی ہم مدربان ہندوستان کے اندر اب جب یہ ہوا میں کہتا گیا میں نے ساروں کو کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے پر انکوائری ہو میں نے چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائفر بھیجا کہ جی اس کے پر انکوائری کروا ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے تیس مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے اور آپ کا ایمبیسٹر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی جلتی ہونی چاہیے اس طرح کا کسی بھی ایک ملک کو ازاد ملک کو اس طرح کا اس طرح کا زبان استعمال کرنی انہوں نے کہا جی ہاں مداخلت تو ہوئی ہے تنقید کی امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تیس مارچ کو میں نے پارلیمنٹ میں لے کے گیا کہ ان کیمرہ میٹنگ کروائی میں نے کہا ان کے سامنے رکھو اپوزیشنز کوئی لیڈر ہی نہیں آیا اس میٹنگ پہ شباہ شریف آزد وزاری انہوں نے بورکوٹ کر دی کیونکہ کیونکہ ملے ہوئے تھے حصات یہ اس کا حصات ہے یہ سازش کا حصات ہے کیونکہ کیا یہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ تو کیا یہ عبران خان چھوڑے کسی بھی ملک کو اجازت دیتا ہے کیا ایران کے اندر کسی کی جرت ہے کہ ان کے امبیسٹر کو کہہ کہ جائے جا کے اپنے پریزیڈنگ کو ہٹا دے یا ہندوستان میں کسی کی جرت ہے کہ امبیسٹر کہہ کہ جی نرنر بوڈی کو ہٹا دے قومی غیرت ہوتی ہے قوم غیرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں قوم غیرت اب سٹینڈ لیتی ہیں مشکل وقت گزارتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں دنیا ان کی عزت کرتا ہے دنیا اس قوم کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتی ہے جہاں بھئے ایک اہام اوفیشل اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہی اور میں اس کو پر کچھ ہوئی نہ یعنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنس میں احران ہو گیا کہ صرف صرف جی ہم ڈمارش کرتے ہیں انکوائری کرنی چاہیے تھی پوچھنا چاہیے تھا لکھنا چاہیے تھا کہ اس نے کیوں یہ کہا اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا جنرل باجوانے مسلسل یہ جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھی ان کی وہ چارجری فیر سے ملتے تھے کیا آئی ایس آئی کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے تین مہینے کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہمارے پی ٹی آئی کے بیک بینچرز اور یہ اپوزیشن لیڈر سے بار بار امریکن ایمیسیز میں جا رہے تھے ارشد شریف نے پورا پروگرام کیا بتایا کہ کون کون سے دن کون کون سے لوگ گئے راجہ ریاض کا بتایا گیا کیا راجہ ریاض وہ فورم پولیسی ڈسکس کرنے کیا تھا جو سب سے پہلے بھاگے وہ امریکن ایمیسیز جا رہے تھے کیا ان کو نہیں پتا تھا اس کے حصہ تھے سازش ہو رہی تھی کسی طرح امران خان کو راستے سے اٹھایا جائے تب پلان بنا اور مجھے اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی کو جنہوں جو بھی لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں میں سوچا کہ کیا ان کو کوئی کوئی ان کو نہیں ہے کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرے اپنے کے لوگ کہہ رہے ہیں امران صاحب یہ آپ سائفر نہ اٹھائیں پبلک میں امریکی نراز ہو جائیں گے میں پبلک میں جا کے میں کیوں پبلک کو بتایا میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا تھا کیونکہ قوم غیرت باندھا ہے قوم کھڑی ہو گئی ساتھ یہ سیاسی طور پر نہیں میں کر رہا میں ایک وہ پاکستانی ہوں جو اس ملک کے جو خواب تھا میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اسوائے اللہ کے میں کوئی کسی کی غلامی نہیں کرنے کے لئے تیار اور میں آپ کو یہ امریکہ کا بھی بتا دوں دیکھیں امریکہ کی ایک بات سمجھ رہے ہیں امریکہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لئے فیصلے کرتا ہے وہ دوستیاں نہیں نباتا امریکہ اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا کام ہے ہم اپنے انٹریسٹ پروٹیکٹ کریں جب وار آن ٹیرر میں میں نے مخالفت کی کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں شامل ہونا چاہیے اٹھا لیں میری سٹیٹمنٹس میں ہر بار کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے میں کیوں کہہ رہا تھا میں اپنے لوگوں کے لئے کہہ رہا تھا مجھے امریکہ نے باہر انٹی امریکن کہنا شروع کر دیا پاکستان میں مجھے انہوں نے طالبان خان کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں ہماری اپنی گورنمنٹ مجھے یعنی ہمارا جو اس وقت جنرل مشرف نے کہا یہ تو داڑی کے بغیر دہشت کر دیا ہے میرا کیا مقصد تھا کہ آپ نے اسی کی دہائی میں لوگوں کو کہا کہ جب بھی فورن اکپیشن ہو یعنی کہ کوئی دوسرا افغانستان کے اوپر باہر سے روس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ جہاد ہے اور جب امریکہ قبضہ کرتا ہے آپ کہتے ہیں ہم دہشت کر دیا ہے میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا فال آؤٹ آئے گا پاکستان کے اوپر اسی ہزار پاکستانی مار گئے پتہ نہیں کتنے سو ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا لیکن اس سے زیادہ جو دنیا میں ہم بدنام ہوئے ساری دنیا میں ہمارا مزا ہمیں کہا گیا جی سب سے خطرناک ملک ہے پاکستانی دہشت پاکستانیوں سے جو دنیا میں ہوا ہرا پاسپورٹ دے کے لیتر لائن میں کھڑا کر دیتے تھے کتنے پاکستانیوں کو باہر سے ڈپورٹ کر دیتے تھے پوچھیں بیرونے ملک پاکستانیوں سے ان کے پر کیا گزری ہے اور مجھے جی عمران خان طالبان خان ہے جی یہ جی دہشتگردی کے ساتھ اور یہ بھی میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تھا یہ میرے کیوں میرے خلاف کیس بڑھ لپ ہوا جنرل باجوہ نے کیوں کہا کہ جی یہ ہم جب روس سے واپس آئے اچھا آپ روس کیا ہے اس میں سائیفر میں کہہ لے گا کہ عمران خان خود روس کیا ہے کہ میں عمران خان نے خود روس کیوں جانا تھا فورن آفس نے مجھے کہا بیٹھ کے مشاورت ہوئی ہم نے سارے پاکستان کے ایکس فورن سیکٹریز کو بلایا سب نے کہا کہ آپ کا رشاہ جانا بہت ضروری ہے ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہئے پھر ہمیں دو بیس لاکھ ٹن گندم چاہئے تھی ان سے وہ ہم بات کرنا چاہتے تھے کنسیشن میں سے اس کے بعد جب ٹینشن ہوئی یوکرین سے تو تیل کی قیمت ہے اسبانوں پہ چلے گئی کموڈیٹی سوپر سائیکل آ گیا انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے تو ان سے نگوشیئٹ کریں سستہ تے تو سارا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جتنے بھی تھے انہوں نے پورا پلان کیا ہم ٹرپ پہ جانے لگے شام کو ٹینشن بڑھ گئی روس کی اور یوکرین کی میں نے جانے سے پہلے جنرل باجوا سے پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے نہیں انہوں نے کہا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خیال میں آپ کو جانا چاہیے تو سب سے پوچھ کے میں روس کیا میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیا تو واپس آیا تو جناب جنرل باجوا نے اس کے دو دن بعد کہ جی مضمت کرو کہ جو روس چلا گیا وہاں فورن آفسی بیٹھا ہمارے مین لیڈرز بیٹھے ہیں ہم نے کہا کہ ہندوستان تو مضمت نہیں کر رہا وہ تو ان کا سٹیٹیجک ایلہ ہے وہ تو نہیں کر رہا ہم کیوں کریں اور ہم ان سے ڈیل کر کے آگے تھے سستہ تیل پہ اور سستی گندم پہ اس کے بعد جا کے ایک نیشنل سیکیورٹی کا سیمنار ہو رہا ہے جنرل باجوا ہم بیٹھ کے کہتا ہے جی ہم روس کی سخت مضمت کرتے ہیں گرنمنٹ کی پولیسی کے خلاف جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے اس کے بعد حسین اکانی کی ٹویٹ آتی ہے وہ کہتا ہے جنرل باجوا پرو امریک ہے اور عمران خان انٹی امریک ہے بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے تیس ہزار ڈالر دے کے حسین اکانی کو جنرل باجوا نے ہائر کیا ہوا تھا ہماری گرنمنٹ کے دوران وہ بعد میں جب ان کا فیرہ ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے لوبیس کو اس میں پتا چلتا ہے تو میرا اپنا ہی آرمی چیپ میرے خلاف لوبی کر رہا تھا ان کو بتا رہا تھا میں کتنا بڑا ہوں میں صرف آج یہ کہنا چاہتا کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں جو جہاں آج ہم کھڑے ہیں ہمیں پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے بیکاریوں کی طرح ایک چونٹیوں کی طرح باقی زندگی گزارنی ہے پاکستانی ہوتے ہوئے جس طرح ہم جا رہے ہیں تو کوئی مستقل نہیں کیا ہم نے خوددار قوم کی طرح لا الہ الا اللہ جس کا نعرہ تھا ایک خوددار قوم لا الہ الا اللہ غیرت دیتی ہے انسان کو ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا لیتی ہے ہمیں ایک دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جب مسلمان کمزور بھی تھے تو انہیں دو سوپر پاورز کے سرپڑا کو خط لکھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اس پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے خوددار اللہ سے صرف ڈرنے والے لوگ ہمیں یہ کیا بنا دیا ہیں انہوں نے کہ جی اپنا ہی ملک کا آرمی چیف ان کو لکھ رہا ہے کہ جی دیکھیں عمران حال یہ انٹی امریکن ہے تو میں اپنی قوم سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے پاکستان ایک ہی چیز ہو رہی ہے سب کچھ کوئی فکر نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے کوئی اس وقت فکر نہیں ہے کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں سارے صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو کس طرح ڈسکوالیفائی کرنا اور چیف میں ڈالنا ہے یہ ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ سائفر بھی آگئے ہیں یہ نہیں ان کو پتا کہ سائفر میں ان کی تباہی ہے کیونکہ یہ سب ملوث تھے اس میں یہ شباز شریفیتی پہ زرداری بھی تھا ساروں کو پتا تھا سائفر کا سارے میٹنگز کا رہتے ہیں امریکنوں کے ساتھ اور اس کے اندر جو جنرل باجوا کا رول ہے وہ سب کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے کیا رول تھا اس کا اور کیسے ایک حکومت جو اتنے سالوں کے بعد صحیح پرفارم کر رہی تھی جو ایکانومی ہماری آگے جا رہی تھی اس کو گرا کے ایک وہ چوروں کو اوپر لے کے آئے ہیں جو تیس سال ملک کو چوری کر رہے تھے لوٹ رہے تھے جو تیس سال ملک کو جو خود جنرل باجوا ہمیں بتاتے تھے جو ملکی اسٹیبلشمنٹ جن کی چوریوں کی بتاتی تھی جو ایک دوسری کی چوریوں کا بتاتے تھے جن کی انٹرنیشنل دنیا میں ان کی چوریوں کے اخباروں میں اور کتابوں میں جن کا نام آتا تھا ان کو لا کے اوپر بٹھا دی انکوائری سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے اس سائفر کے اوپر جو ایف آئی ای نہیں کر سکتی اگر صحیح انکوائری کروانی ہے تاکہ ہم آگیا یہ غلطیاں نہ کریں تو انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ یہ سازش میں کون کون شریک تھا کہ گورنمنٹ گرا کے ایک ملکی ایکانومی کی تباہ کیا آج پاکستان کو گھٹنوں پہ رکھ دیا آج اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے اور آئی ایم ایف سے نہ کہتے کہ آپ کی سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے ہم ساتھ ہوں تو پاکستان ڈیفولٹ کر گیا تھا ڈیفولٹ کرنے کا مطلب کہ آج لوگوں کا معاشی قتل ہو جانا تھا جو ہو چکا ہے اس سے دگنی مہنگائی ہو جانے تھی بیروزگاری یعنی سارا جو ہماری بائیٹ سے فیننسی ختم ہو جانے تھی جو آگے آج ہی برے حالات ہیں اس سے دگنے ہو جانے تھے کون ذمہ دار ہے اس کا انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ کس نے کیا کس پلیئر نے کیا کیا رول پلے کیا یہ انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے اندر یہ ایف آئی اے جو کہ شباز شریف نے اپنے اوپر نوکر بٹھا دی ہے یہ انکوائری نہیں کر سکتے اور میں جو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کوشش کیا ہو رہی ہے ہر چیز کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ اللہ حق ہے توشہ خانہ توشہ خانہ کے اندر کیا چیز ہے جی عمران خان نے ان کو کہا کہ جو توشہ خانہ میں ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے اسیس کرنا کہ ایک جب آپ کو توفہ ملتا ہے اس کی کیا قیمت ہے میں نے ان کو کہا کہ کم قیمت دکھاؤ اور آپ وعدہ ماف گواہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جا کے بتائے کہ عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ قیمت کام دکھائیں اور اس کے علاوہ القادر یونیورسٹی یعنی یہ سوچیں کہ ایک یونیورسٹی بنتی ہے جو سیرت نبی پڑھانے کے لیے تاکہ لوگوں کا کردار ہم ٹھیک کریں کیریکٹر بلڈنگ کریں بتائیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے صوفی تھے یہاں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ان کی پیغام کیا تھا نئے لیڈرشپ پروڈیوز کریں جو کہ سیرت نبی پہ ہو اور پھر مفت تعلیم ملے ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے لیکن مفت تعلیم اس وقت سارے جو پڑھ رہے ہیں وہ ہیں جو کہ غریب گھرانوں کے سٹوڈنٹس ہیں مفت پڑھ رہے ہیں وہاں یہ جناب عمران خان نے جرم کیا ہے کہ جی القادر یونیورسٹی بنا دی جب ذاتی فائدہ ہو گیا جس طرح کہ مجھے اس سے کوئی آمدہ نہیں آ رہی ہے جس طرح شوقت حانم سے ہی آ رہی ہے یا نمل یونیورسٹی سے اور پھر میرے اوپر پہلے ظلم کیا جاتا ہے اور میرے اوپر ہی کیسز کر دیتے ہیں ناؤ میں کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ عمران خان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی واردات کی گئی مجھے وہاں سے اخواہ کیا گیا جو کمانڈوز مجھے وہاں سے لے کے گئے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے اور جس طرح مجھے زلیل کیا لوگوں کو مارا ڈنڈے مارے وکیلوں کو مارا اس کے بعد ساری دنیا میں دیکھا کہ مجھے ایک مجلم کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو میرے اوپر تیس کیس ہو جاتے ہیں جب میں چار دن بند ہوتا ہوں اندر جب جیل کے اندر تو تیس کیس میرے اوپر ہو جاتا ہے کہ جی میری وجہ سے وہ جو رد عمل آیا ہے اور رد عمل نہیں آنا تھا کہ جب آپ نائنصافی کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کہتا ہے نائنصافی ہے وہ جو بچارے نکلتے ہیں پرامن مظاہرے کرنے کے لیے جو ستائیس سال سے ہم نے کیا ہے ان کا پر گولیاں چلاتے ہیں پچیس لوگ ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا ہے سولہ کے پاس ہمارے پاس ڈیٹس ہیں نو غیب ہیں ابھی تین لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں ایک آدمی پیرلائزڈ ہے اس وقت کمر میں گولی لگتی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اوپر سے انہی کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں ساری دنیا کے اندر ایک کوئی پولیس کی گولی لگی تھی ایک فرانس کے اندر چار دن سارے فرانس میں آگ لگی سو بیلڈنگز اور گاڑیاں جلا دی لوگوں نے کہ ہم کوئی پوچھ لی رہا کہ ہم پاکستانی نہیں تھے اور سو لوگوں کو گولیاں اور لگتے ہیں اور جن کو ایک کو جس کو گولی لگتی ہے ٹانگ کٹ جاتی ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ کسی ملک میں اس طرح ہوتا ہے یہ ظلم ہوتا ہے اور پھر ظلے شاہ کا قتل ہوتا ہے عمران خان کو پر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں بعد میں جب پتا چلتا ہے تشدد ہوا ہے اس کے اوپر چھپیس جگہ تو پھر کہتے ہیں ایکسڈنٹ میں پھر بھی میرے پر کیس ڈال دیتے ہیں کوئیٹا کے اندر ایک سارے کوئٹوں کا پتہ ذاتی دشمنی پہ ایک وکیل مارا جاتا ہے عمران خان کو پر دو سو تین سو دو قتل کیس ہو جاتا ہے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قوم یہ نائنصافی نہیں دیکھ رہی اور یہ جو نظام آپ کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی ڈنڈے مار کے اور خوف سے لوگوں کو اپنی طرف لے آئیں گے یا لوگ لوگ ووٹ کسی اور کو دے دیں گے یہ انسان ہے یہ بیڑ بکریہ نہیں ہیں اور اس کے اوپر اس نظام کے اوپر جو حضرت علی کا قول ہے وہ غور سے سننے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا حکومتیں چلتے ہیں اخلاقی قوت پہ ڈنڈے مار کے جانور چلتے ہیں ڈنڈے مار کے نہیں چلوا سکتے آپ لوگوں کو لوگوں کو اگر لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ظلم کی وجہ سے یہ چوروں کو تسلیم کر لے گی قوم جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں جن کی سارا یہ جیسے یہ انہوں نے اقتدار سے لگے پھر باہر بھاگ جانا ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے ان کو تسلیم کر جائیں گے میں صرف مجھے ترس آ رہا ہوں ان لوگوں کے اوپر جن کی یہ سوچ ہے پاکستان زندہ بات مجھے ترس آ رہا ہوں